کہانی کی شروعات آسٹریلیا کے ایک شہر سے ہوتی ہے جہاں ایک کنسٹرکشن سائٹ پر ہمیں میٹ نام کا ورکر دکھایا جاتا ہے جو وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو روک رہا تھا میٹ اصل میں ایک رگبی ٹیم کا کپتان تھا لیکن کسی گلتی کے کارن اسے ٹیم سے نکال دیا گیا آج اس ٹاؤن میں ایک میچ ہونے والا ہے جس میں میٹ نے بھی حصہ لیا ہے میٹ کی گرل فرنڈ کا نام امیلیا ہے جو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہے امیلیا کی ماں کو میٹ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی کام کے بعد میٹ امیلیا سے ملنے جاتا ہے کیونکہ آج رات اس کا گیم تھا اسی ٹاؤن میں ایک پریوار اپنے آروی میں ویکیشن پر آیا تھا یہ چار لوگ تھے پیٹر اس کی پتنی جینی اور ان کے دو بچے بیلا اور سیم پیٹر اپنے بچوں کو ٹاؤن میں گھومنے کے لیے کہتا ہے بچوں کو یہ جگہ پسند نہیں تھی مگر پیٹر اس بات پر زور دیتا ہے یہاں پر ایک میلا لگا تھا بیلا اکیلے ہی گھومتی ہے اور اسے ڈینیس نام کا ایک لڑکا دکھتا ہے جو ایک آرٹسٹ تھا اور اپنا کچھ آرٹ وقت بیچنے آیا تھا مگر پرمیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اسے وہاں سے ہٹا دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ونیسہ نام کی ایک نرس دکھائی جاتی ہے جو اپنے بائی فرنڈ جیکسن سے ایک ضروری بات بتانے آئی تھی اصل میں وہ پریگننٹ تھی اور یہ سن کر جیکسن بھی کافی خوش ہوتا ہے دونوں خوش تھے شام کو رگبی میچ ہونے والا تھا اور شہر کے زیادہ تر لوگ اسے دیکھنے کے لیے پہنچ چکے تھے اب جیکسن ٹیم کا کپتان تھا اس لیے میٹ کو وہ پسند نہیں تھا پیٹر کا پریوار بھی اس میچ کو دیکھنے آیا تھا اچانک سٹیڈیم کی بجلی چلی جاتی ہے اور دور سے دھماکوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے سبھی لوگ آسمان کی اور دیکھتے ہیں جہاں سے ایک عجیب سی روشنی ان کی اور بڑھ رہی ہوتی ہے نزدیک آنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ ایلین انترک شیان ہیں جو ان پر حملہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ تباہ کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے ڈر کے مارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے بیلا اپنے پریوار سے بچھڑ جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کا پیر فسل جاتا ہے لیکن میٹ کا دوست اس کی مدد کے لیے دوڑتا ہے آخر کار بیلا اپنے پتا تک پہنچ جاتی ہے اب ان یانوں سے ایلین نیچے آ رہے تھے اور آتے ہی وہ گولیاں برسانے لگے وہ سبھی کو نہیں مار رہے تھے کچھ کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے شاید ان پر پریوک کرنے کے لیے امیلیا کی ماں کو بھی وہ اٹھا لے جاتے ہیں لیکن امیلیا اسے بچا نہیں پاتی کچھ لوگ ایلینز پر چیزیں پھینکنے لگتے ہیں مگر ایلینز کا کوچ کافی مضبوط تھا پولیس بھی ایلینز پر گولیاں چلاتی ہے لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہر طرف دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں اسی بیچ بیلا اور پیٹر اپنے آروی تک پہنچ جاتے ہیں بیلا نے دیکھا کہ مارکس اور اس کا پریوار بھی بھاگ رہا ہے اس لیے بیلا انہیں آواز دیتی ہے مارکس کے ساتھ میٹ اور امیلیا بھی تھے وہاں سے نکلنے کا سجھاو دیتے ہیں پیٹر اپنی پتنی کو ڈھونڈنے جانا چاہتا ہے مگر میٹ اسے روکتا ہے وانیسا اور جیکسن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں گاڑی سٹارٹ کر کے یہ لوگ اس میدان اے جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں راستے میں کئی لاشیں پڑی ہوتی ہیں خیر شہر سے نکلنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ایلین کے ایئرکرافٹ نے ایک ہیلیکاپٹر کو بھی مار گرائیا یہ لوگ رکھتے ہیں کہ شاید پائلٹ کی مدد کر سکے مگر پائلٹ انہیں نہیں ملتا تب ہی انہیں تیز روشنی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگا کہ شاید ایلینز ہیں مگر قریب آنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ آرنولڈ نامی کسان کا ٹرک ہے اور اس کے ساتھ ڈینیس بھی ہے ڈینیس کہتا ہے کہ وہ چھپنے کی ایک جگہ جانتا ہے اس لیے یہ سبھی جنگلوں کی اور چلے جاتے ہیں جنگل میں ایک ویران گھر تھا جہاں یہ لوگ پناہ لیتے ہیں سبھی بےہت پریشان تھے خاص کر ونے سا جو اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت خوش تھی مگر اب یہ سب ہو گیا تھا جیکسن اسے ہمت دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگلے دن جب یہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک وشال سپیس شپ دھرتی پر اتر چکا ہے اگر کسی کو اب بھی شک تھا کہ حملہ ایلینز کی طرف سے نہیں تھا تو ان کا شک اب دور ہو چکا تھا ایک سے دو دن یہ لوگ وہیں رہتے ہیں پھر جیکسن جانے کی بات کرتا ہے مگر میٹ بتاتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ باقی شہروں میں بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا خیر جیکسن جانے ہی والا تھا جب وینیسہ گھبرائی ہوئی تھی اور ارنولڈ انہیں اپنا ٹرک بھی دینے کو تیار تھا مگر میٹ کی بات مان کر وہ رک جاتے ہیں اور یہیں سے وہ ایلینز سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ارنولڈ پہلے آرمی میں رہ چکا تھا اس لیے یہ لوگ شہر کے لوگوں کو بچانے کا ایک پلان بناتے ہیں رات کو یہ اس جگہ پر گئے جہاں ایلینز نے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا اور کسی طرح یہ ان میں سے کچھ کو چھرا لانے میں کامیاب ہو گئے مگر واپس اپنے ٹھکانے پر لوٹنے کے بعد دو ایلینز وہاں آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں میٹ اور باقی سب ہی ان سے لڑتے ہیں کسی طرح ونیسا کے ہاتھ ایلین کا ہتھیار لگ جاتا ہے اور شوٹ کرتے ہی وہ ایلین وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے دوسرے ایلین کو پیٹر اپنی گن سے مار دیتا ہے ان ایلینز کے ہتھیار کافی گھاتک تھے اور اب ان ہتھیاروں کی مدد سے یہ لوگ ایلینز سے لڑ سکتے تھے اگلے دن یہ ایلینز کی لاشوں کو ایک ٹرک میں ڈالتے ہیں میٹ ایلین کے ہیلینز کو چیک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہیلینز کی مدد سے ایلینز ہر زندہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ پیڑ پودے ہی کیوں نہ ہو مطلب اگر کوئی جنگل میں ہو تو یہ ایلینز اسے نہیں دیکھ پائیں گے دن گزرتے گئے اور ہر دن یہ ایلینز کو مارتے رہے جتنے زیادہ یہ ایلینز کو مارتے اتنے ہی زیادہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں آتے گئے اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی سینہ تیار کر لیتے ہیں یہ لوگ قید کیے گئے لوگوں کو بھی آجات کراتے ہیں انہوں نے کئی ایلینز کو ختم کیا اور ان کے سروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا مانو وہ اپنی جیت کی نشانی کے طور پر ہوں مگر ایک ایلین میٹ کو بھی پکڑ لیتا ہے خیر اس سمیہ ایلین نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا اس لئے امیلیا اس کے سر پر وار کرتی ہے جس سے وہ وہیں گر جاتا ہے اصل میں یہ لوگ ایک ایلین بیس کو اڑانے والے تھے اور اس میں وہ سپل رہے اسی ایلین کو جسے انہوں نے کھیتوں میں پکڑا تھا یہ لوگ بندھی بنا کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں باقی سب ہی اس ایلین کو مارنا چاہتے تھے مگر میٹ اور امیلیا اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس سے جانکاری حاصل کی جا سکے جو ڈیوائس انہوں نے پایا تھا وہ صرف کسی ایلین کے سپرش سے ہی ایکٹیویٹ ہو سکتا تھا اس لئے وہ اس ڈیوائس کو ایلین کے پاس لے جاتے ہیں جیسے ہی ایلین اس ڈیوائس کو چھوٹا ہے اس میں ایک ہولوگرام بن جاتا ہے جس سے امیلیا کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایلین جس گرہ سے آئے ہیں وہ گرہ برباد ہو چکا ہے اور شاید اب یہ پرتوی کو ہی اپنا نیا گھر بنانے کی یوجنہ بنا رہے ہیں جن انسانوں کو قید کیا گیا تھا ان سے کھیتی کروائی جا رہی تھی تاکہ ایلینز کا بھوجن اگایا جا سکے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ ادھکتر انسانوں کو مٹانے کے لیے وہ سیڈنی میں ایک بائیولوجیکل ہتھیار کا استعمال کرنے والے ہیں اس بیچ ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بیلا اور ڈینیس کے بیچ پیار ہو گیا ہے پیٹر کو اس بات پر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ ایلینز کی وجہ سے اس نے اپنا پریوار کھو دیا تھا اس لئے گصے میں آ کر وہ اس بندھک ایلین کو مار دیتا ہے یہاں کھانا ختم ہونے والا تھا تو اگلے دن امیلیا اس علاقے میں جاتی ہے جہاں ایلینز انسانوں سے کھیتی کروائے تھے مگر جب تک وہ واپس آتی تب تک ایلینز نے ان کے ٹھکانے کا پتا لگا لیا تھا رات کو وہ اپنے سپیس کرافٹ سے اس جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے کئی لوگ مارے گئے ٹھیک اسی سمیہ وینیسہ کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا تھا لوگ جنگل میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بیلا کی آواز سے ایلینز کو ان کا ٹھکانا پتا چل گیا اس وجہ سے کچھ لوگ تو اسے مارنا ہی چاہتے تھے جس سے ان کے بیچ آپسی جھگڑے بھی ہونے لگے بیلا وینیسہ کی مدد کرتی ہے اور اس نے ایک چھوٹی بچی کو جنم دیا جسے دیکھ کر سبھی بہت خوش تھے مگر میٹ کومہ میں چلا گیا تھا ایلینز کی سنکھیا بہت ادھک تھی اور ان کا مارا جانا تیہ تھا مگر تبھی آسٹریلین آرمی کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ایلینز سے لڑتے ہیں جو لوگ اب تک زندہ تھے انہیں سینہ دوارا بچا لیا جاتا ہے سینک ان کی تاریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایلینز سے اچھی طرح مقابلہ کیا سبھی کو ایک بیس پر لیا جاتا ہے ڈیلیوری کے سمئے ونیسہ کی بھی موت ہو چکی تھی اور میٹ اب بھی کومہ میں تھا اس بیس پر ان کی ملاقات کرنل گرانٹ سے ہوتی ہے جو انہیں اس بائیولوجیکل ہتھیار کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ہتھیار سیڈنی میں کہیں ہے اور اگر ایلینز نے اسے چلا دیا تو مانو جاتی ختم ہو جائے گی چونکہ امیلیا مات اور ان کے ساتھی پہلے بھی ایلینز کا سامنا کر چکے تھے اس لیے کرنل ان سے اس مشن میں مدد مانگتے ہیں وہ تیار تھے مگر مات کومہ میں تھا سینہ کے پاس کچھ جانکاری تھی جس کے انسار وہ ایلین ہتھیار وہیں ہونا چاہیے امیلیا اپنے پتی مات سے الویدہ لیتی ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ مشن پر نکل جاتی ہے کئی گھنٹے بعد بیس پر کرنل کو چیتاونی دی جاتی ہے کہ جو بائیو ویپن کی لوکیشن انہیں پہلے ملی تھی وہ اصل میں ایک جال تھا اور جلد ہی وہاں حملہ ہونے والا ہے جن لوگوں کو مشن پر بھیجا گیا تھا وہ بھی مارے جا سکتے ہیں اب انہیں بائیو ویپن کی صحیح جگہ مل تو گئی تھی مگر اس کا کیا فائدہ کرنل کو دکھ ہوتا ہے کہ امیلیا اور باقی سینک خطرے میں ہیں ایسے میں وہ مائٹ کو ہوش میں لانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکے اب چونکہ ان کے پاس بائیو ویپن کی اصلی لوکیشن تھی بس دو لوگ ہی اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے یہ ایک انڈرگراؤنڈ بنکر تھا اور شروعات میں جو ایلین ڈیوائس انہیں ملی تھی اصل میں وہی ڈیٹونیٹر تھا اپنے بچوں کو ارنولڈ کے حوالے کر کے مائٹ اور جیکسن اس لوکیشن پر پہنچتے ہیں دوسری طرف ایمیلیا اور باقی سینکوں پر ایلینز کا حملہ ہو رہا تھا کیونکہ ایلینز پہلے سے ہی وہاں تھے اس بیچ مائٹ اور جیکسن وہاں موجود قید انسانوں کو آجات کراتے ہیں اور پھر وہ اس چیمبر میں پہنچتے ہیں جہاں پر بائیو ویپن رکھا تھا مائٹ اسے اٹھا لیتا ہے مگر ایلینز اس کے چاروں اور اکٹھا ہو جاتے ہیں کوئی چارہ نہ دیکھ مائٹ اس ویپن کو توڑنے کی دھمکی دیتا ہے اس پر ایلینز رک جاتے ہیں اور ان کا لیڈر سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی گلتیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہاں کہ انسان اس گرہ کو تباہ کر رہے ہیں اس لئے ان کا وناش ضروری ہے مائٹ ان سے ایک موقع دینے کی اپیل کرتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ سارے ایلینز انسانوں کے خلاف نہیں ہیں کچھ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جبکہ کچھ انسانوں کو مٹانا چاہتے ہیں آخر کار ایلینز مائٹ کو جانے دیتے ہیں امیلیا کے کئی ساتھی مارے گئے مگر جب مائٹ بائیو ویپن کے ساتھ واپس لوٹتا ہے تو لوگوں میں ایک امید جاگ اٹھتی ہے کہ وہ اپنے گرہ کو بچا سکتے ہیں فلم کے انت میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ایلینز بھی انسانوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور اب وہ ان ایلینز کے خلاف لڑنے والے ہیں جو اس گرہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ فلم کا انت ہوتا ہے دوستوں